شبرزہدی ایکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیں آئی ایم ایف کے جانب سے دیے گئے ٹیکس حدف پورا نہ کرنے پر مشیر خزانہ چیئرمن ایف بی آر پر کافی برہم ہوئے اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ ایف بی آر کے معاملات میں بھی مداخلت کر رہے تھے موتبر سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ مشیر خزانہ ایف بی آر کے افسران کو پوچھاچ کے لیے براہ راز طلب کر لیتے ہیں جس کا علم چیئرمن ایف بی آر کو بعد میں ہوتا ہے اس وجہ سے ایف بی آر میں خوف و حراس کی فضاء ہے ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ دنوں میں مشیر خزانہ کوئی چھ ماہ بعد ایف بی آر گئے اور وہاں خوب گرجے برسے کیونکہ ایف بی آر وہ حدف نہیں پورا کر پا رہا جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو دیا ہے مشیر خزانہ ذرائع کے مطابق شبرزیدی پر دباؤ ڈار رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے دیے ہوئے ٹیکس کے حدف کو پورا کیا جائے تاکہ دو فروری کو آنے والے آئی ایم ایف کے وفت کے سامنے سرخرو ہوا جائے لیکن اب ایسا نہیں ہو پائے گا ایف بی آر آئی ایم ایف کے حدف سے دو سو ستاسی ارب روپے دور ہے جبکہ فروری کے پہلے ہفتے میں آئی ایم ایف کے ٹیم ایف بی آر کی کارکردگی کا جازہ لینے آ رہی ہے اس دباؤ کے سبب چیرمن ایف بی آر شبرزیدی ایک بار پھر تبی بنیاد پر غیر مئینا مدت کے لیے اب وہ دو فروری کو آئی ایم ایف کے وفت کے سامنے اپنی کارکردگی رپورٹ نہیں پیش کریں گے یاد رہے کہ آئی ایم ایف نے جب حکومت پاکستان کو بیل آؤٹ پیکس دیا تھا تو اس کے ساتھ ہی حکومت سے ٹیکس آمدن کو بڑھانے سے متعلق مزید اقتماعت کرنے کا بھی کہا تھا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت سے روان مالی سال کے دوران ایک سو ساٹھ ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کا مشورہ بھی دیا تھا تاکہ اپنی رقم کی واپسی کی زمانت حاصل کی جا سکے ایف بی آر نے اس موقع پر تخمینہ لگایا اگر ٹیکس سے جی ڈی پی کی شرعہ ایک اشاریہ ایک فیصد اضافے کے اقتماعت کی کیے جائیں تو ٹیکس کی مد میں چار سو سے پانچ سو ارب روپے آمدن بڑھے گی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کا جون دوزار اکیس تک ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسو 9.13 فیصد تک ہو جائے گا آئی ایم ایف کی جانب سے حکومت کو سلانہ بنیاد پر اہداف مقرر کرنے کی تجویز پیش کی گئی ان اقدامات کے علاوہ آئی ایم ایف کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ صوبائی آمدن میں بھی اضافے سے متعلق اقدامات کی جائیں اور ٹیکس کی شرعہ کو ایک اشاریہ ایک سے بڑھا کر پرگرام کے احتتام تک 5.1 فیصد تک لائے جائے واضح رہے کہ موبائل ٹیکس کی مرد میں حکومت کو 80 رب روپیز سلانہ کا فائدہ ہوتا ہے جو آئی ایم ایف پرگرام کے پہلے سال میں تقریباً آدھی ٹیکس آمدن کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے ایف بی آر کے چیرمن کو گزشتہ سال دسمبر میں اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب ٹیکسٹائل انڈسٹری نے یہ شکایت کی کہ ایف بی آر نے حقائق پیش کرنے میں غلط بیانی سے کام لیا اور ایف بی آر ٹیکس ری فنڈ میں تاخیر سے کام لیتا ہے ان تمام شکایات کو مدنظر رکھتے ہوئے جنوری کے شروع ہوتے ہی محصولات کی وصولی میں حد اف پورا نہ ہونے کی وجہ سے وزیراعظم کی مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے آلہ ٹیکس اہدیدان کے ساتھ ایک اجلاس کیا اور رما مالی سال کی پہلی ششماہی میں فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا اپنا منصب سنبھالنے کے بعد 20 اپریل 2019 کو ایف بی آر کے پہلے دورے کے موقع پر مشیر خزانہ نے ایف بی آر اہدیداروں کو محصولات پچاس خرب تئیس ارب روپے کے حدف کو پورا کرنے کے لیے گیر معمولی اقدامات کی حدایت کی تھی سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مشیر خزانہ نے ایف بی آر کی گزشتہ دو سال کی کارکردگی کو سراہا اور روان سال کی کارکردگی کے حوالے سے ادم اتمنان کا اظہار کیا حقیقت یہ ہے کہ شبرزیدی 5.5 ٹریلین روپے کی وصولیوں کا حدف پورا نہ کرنے پر شدید دباؤ کا شکار ہے اور مستقبل میں چیئرمن ایف بی آر کا عہدہ چھوڑنے والے ہیں اب آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں بتائیے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایس ٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز بروقت محصول ہو سکیں